اسلام علیکم یوٹیپ چینل امی حارون عبداللہ پہ خوش حامدی آج کی ویڈیو میں پیش خدمت ہے ایک امریکی یہودی خاتون مارگریٹ مارکس کے قبول اسلام کا دلچسپ اور ایمان افروز واقعہ مارگریٹ کون تھی ان کا اسلامی نام کیا تھا انہوں نے کب اور کیسے اور کس کے کہنے پر پاکستان ہجرت کی پاکستان میں وہ کون خوش نصیب تھا جن کے ساتھ رشتہ ازواج میں منسلک ہوئی ان کی اسلام کے لیے کیا خدمات تھی گزشتہ ستر ارسی برسوں میں جن خوشبخت لوگوں کو اسلام کے شامعان رحمت میں پناہ لینے کا شرف حاصل ہوا ان میں ایک امریکی خاتون مارگریٹ مارکس کا نام خاص طور پر قابل ذکر ہے مارگریٹ 23 مای انیس سو چونتیس کو نیوجار کے یہودی گھرانے میں پیدا ہوئی جو مذہب سے بیگانہ اور سیکولر طرز زندگی گزار رہا تھا مارگریٹ کی والدہ کے مطابق وہ بہت ہی حساس بچی تھی جو ہر وقت مختلف تیزیبوں کے بارے میں سوال کرتی تھی اور اپنے مطالعے کو وسیع کرتی اس نے یہودیت، عیسائیت اور دیگر مذہب کا مطالعہ تیرہ چودہ سال کی عمر میں ہی کر لیا تھا جمیلہ اپنے گردو نوا سے نفسیاتی اور معاشرتی طور پر بیمار بڑھ جاتی تھی سکول میں وہ ایشیای اور خاص طور پر عرب ثقافت اور تاریخ کی طرف راہے بھوئی اور اپنے آس پاس کے لوگوں میں اسرائیل کی حمایت کے مقابلہ میں عام طور پر وہ عربوں اور فلسطینیوں کی حالت زار سے ہمدردی کا مظاہرہ کرتی تھی اس کے بعد انہوں نے یونیورسٹی میں پڑھائی جانے والے ایک کوئس یہودیت کے اسلام پر اثرات میں داخلہ لیا جسے مشہور یہودی عالم ابراہم کارٹش پڑھاتا تھا حیرت ہے یہی کوئس مارگریٹ کو اسلام کے قریب لے آیا اور پھر انہوں نے مختلف انسلامی تنظیموں اور مراقض میں جانا شروع کر دیا یہی ان کے ہاتھ نو مسلم علامہ اسد کی کتاب روڈ ٹو مکہ آئی علامہ اسد آسٹریلیا کے مشہور یہودی سکالر تھے وہ اسلام قبول کرنے کے بعد عرب دنیا میں آباد ہو گئے روڈ ٹو مکہ کتاب نے مارگریٹ کی دنیا ہی بدل مارگریٹ نے دنیا بھر میں مسلمان عالموں سے خطو کتابت شروع کی اسلام کے بارے میں تشنا سوالوں کا جواب اسے پاکستان کے عظیم سکالر مولانا سید ابو لالہ مودودی سے ملا یہ خطو کتابت مارگریٹ نے اسلام قبول کرنے کے بعد شاید مارگریٹ کے پہلے خط کا مولانا نے جواب دیا اس سے ان کا حوصلہ بڑھا پھر بہمی مراسلات کا سلسلہ آگے بڑھا مولانا نے ان کو اسلام قبول کر کے کسی اسلامی ملک میں قیام کرنے کا مشورہ دیا اور یہ بھی تحریر کیا کہ وہ پاکستان آ جائیں اور اس ملک میں مستقل طور پر سکونت اختیار کر لیں اس سے پہلے انہوں نے عالم اسلام کے جن اصحاب علم سے خطو کتابت کی ان میں سے کسی نے اپنے ہاں آنے کی دعوت نہیں دی اب ان کا کاروان زندگی آگے بڑھتا اور ایک کئی نئی منزل میں داخل ہوتا ہے جہاں وہ مارگریٹ مارکس کا پوسیدہ لبادہ اتار کر مجم جبیلہ کا خوبصورت ملکہ سے بیتر کر لیتی ہے ایتو سہا کے روز چوبیس بھئی انیس سو اکسٹھ کو اپنی دو مسلمان دوستوں خدیجہ فیسر اور بلکیس محمد کے ساتھ وہ پروکلن نیوزار کی اسلامی مشن کے ڈریکٹر شیخ داؤد احمد فیصل کی قدمت میں حاضر ہوئی اور ان سے دائرہ اسلام میں داخل کرنے کی درخواست کی انہوں نے ان کو باواز بلان کلمہ شہادت پڑھایا وہ اسلامی برادری کی بقائدہ رکن پان گئی ان کا نام مریم جمیلہ رکھا گیا اسٹائن کا مارگریٹ مارکیو سے مریم جمیلہ تاک کا کٹھن مگر دلچست سفر اختتام کو پہنچا اور مغرب کی فضاؤں سے مستقبل کی ایک نامور مبلغہ اسلام کا ظہور عمل میں آیا قبول اسلام کے بعد مریم جمیلہ نے پاکستان جانے کا فیصلہ کیا ان کے ملنے والے یہودیوں اور عیسائیوں نے انہیں پاکستان آنے سے روکنے کی کوشش کی لیکن وہ اپنے فیصلے پر قائم رہی وہ امریکہ سے ہوائی جہاز کے ذریعے پاکستان آنے کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتی اس لئے 18 ماہ 1962 کو ایک جرمن بیری جہاز پر نیو جار سے روانہ ہوئی جو مصر، سوڈان، سومالیا اور سعودی عرب کی پندرگاہوں پر رکھتا ہوا 26 جون 1962 کو کراچی کے ساحل پر لگر انداز ہوا کراچی کی پندرگاہ پر جماعت اسلامی کے چندرکان نے ان کا استقبال کیا کچھ روز وہ ان کی بے ماد رہی پھر 30 جون کو لاہور پہنچی یہاں میاں تفیر محمد ان کے استقبال کے لیے موجود تھے انہوں نے انہیں مولانا مدودی کے گھر پہنچایا پاکستان آ کر اس نیک وقت خاتون نے کلی طور پر یہاں کی تیزیب اختیار کر وہ باقاعدہ پردہ کرتی تھی انہوں نے اردو زبان بھی سیکھ لی تھی اور بے تقلیفی سے اردو بولتی تھی صاف سبان اور اچھی تحریر بولچال اور رہنسین میں تو پاکستان کی مسلم معاشرے کا حصہ بن گئی تھی کچھ عرصہ ان کا قیام مولانا مدودی کے ہارا پھر انہیں پتوں کی میں جماعت اسلامی کے ایک رکن کے ہاں بھیج دیا گیا وہ اس وقت ایک قسمہ تھا اب صلاح قصور کی تحصیل ہے وہاں کا محول بلکل دہاتی تھا اس دہاتی محول میں انہوں نے جتنا عرصہ گزارا نہائیت خوشی سے گزارا وہ پنجابی زبان بھی سمجھ لیتی تھی بلکہ بول بھی لیتی تھی آٹھ اگست انیس سو ترے سٹھ کو ان کا نکاح مولانا مدودی نے چند لوگوں کی موجودگی میں محمد یوسف خان صاحب سے پڑھایا اس وقت مریم جبیلہ کی عمر انتیس سال اور یوسف خان کی عمر انتالیس سال تھی محمد یوسف خان سن انیس سو چوبیس میں مشرقی پنجاب کے شہر جلندر میں پیدا ہوئے اور اگست انیس سو سینٹالیس میں ترک وطن کر کے لاہور آئے انیس سو ایک آون میں مولانا مدودی سے تعلق پیدا ہوئے پھر کچھ عرصہ کے بعد جماعت اسلامی میں شامل ہو گئے جماعت کے یہ مخلص تری سرگرم رکن تھے طویل قامت اور سوخی مائل کورا رنگ جیدار اور بے خوف شہر مریم جمیلہ کے ساتھ شادی سے قبل ان کی شادی اپنے رشتے داروں میں ہوئی تھی اور وہ صاحب اولاد تھے مریم جمیلہ اور ان کی پہلی بیوی شفیقہ کے درمیان ابتدا ہی میں اچھے مراسم پیدا ہو گئے تھے اور دونوں ہنسی خوشی ہے کہ مکان میں لاہور کے علاقہ سنت نگر میں رہتی تھی دونوں کے بچوں کا آپس میں بے حد بیات اور وہ مریم جمیلہ کو آپ اور شفیقہ کو امی کہتے تھے کئی سالی کٹھے گزارنے کے بعد پہلے شفیقہ فات ہوئی پھر مریم جمیلہ نے وفات پر مریم جمیلہ اسلام کی مشہور سکالر تھی اسلام کے مختلف پہلوں سے متعلق انہوں نے انگریزی میں چھوٹی بڑی چونتیس کتابیں لکھی جو ان کے شوہر محمد یوسف خان نے شایع کی مختلف مالک کے بہت سے عالی تعلیم جاکتہ نوک دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور اسلام کے بہت بڑے خدام کی حیثیت سے انہوں نے شورت پر مریم جمیلہ کی وفات کے موقع پر ان کے غمزدہ شوہر نے بتایا کہ مریم نے مرنے سے پہلے ایک وسیعت کی کہ مجھے شفیقہ کے ساتھ دفن کرنا محبتوں کا علاہ وفشتوں کا یہ احترام اور اللہ کے حکم پر سر تسلیم خم کرنے کا یہ عالم صرف اسی کے دل میں پیدا ہو سکتا ہے جس نے سیکلرزم کی مکروش شکل کو دیکھ اور پرک کر اسلام کی حقانیت کو قبول کیا ہو یہی وجہ ہے کہ 24 مئی 1961 کے دن اسلام قبول کرنے کے بعد وہ مکمل پردے میں رہی ایسا پردہ کہ جس میں آنکھیں بھی نظر نہیں آتی امید کرتی ہوں کہ میری آنکھ کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی ویڈیو پسند آئے تو میری چینل کو سبسکرائب کر دیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ نکے بان